اسلام آباد کے سنگجانی ٹول پلازا پر قیدیوں کو لانے والی تین گاڑیوں پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے جس کے بعد پریزن وینس میں موجود پی ٹی آئی کی تین ایم پی سمیت بیاسے قیدی فرار ہو گئے جن کے بارے میں آئی جی اسلام آباد علی ناصر رزوی کا کہنا ہے کہ فرار ہونے والے قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز آیاز اکبر یوسف صحیح سے آیاز جس طرح آئی جی اسلام آباد کہہ رہے ہیں کہ فرار قیدیوں کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے یہی تفصیل ہے؟ یہاں پر آج پیشی کے لیے اور پیشی کے بعد ان سب کو واپس اٹیک دیئر منتقل کیا جارہا تھا پہلے سے وہاں پر موجود سنجانی ٹوٹ پلازر کے پاس تقریباً حملہ آور جن کی تازہ 18 سے 20 آئی جی اسلام آباد نے بتائی ہے انہوں نے ان تین پریزن مین کی اوپر حملہ کر دیا فائرنگ شروع کر دی ان کے ٹائر بریسٹ کیے اور اسی پریزن مین کے ساتھ جو پولیس پروٹیکشن موبائل تھی اس پر بھی فائرنگ ہوئی جس کی ششے ٹوٹے اور اس کے اندر پولیس حلکار رخمی بھی ہوئے جن کو بھی اسپیدال منتقل کر دیا گیا ہے آئی جی اسلام آباد کے مطابق جو بھی اس میں فرار مرزمان تھے ان کو دوبارہ فوری طور پر کک ایکشن کے ساتھ دوبارہ گرفتار کر کے اسلام آباد منتقل کیا جا رہا ہے جن کو فیضا یہاں پر مختلف سامن میں رکھا جائے گا اور بعد ازاں پھر ان کو مختلف جیلوں میں منتقل کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبے کے تحت یہ حملہ ہوا ہے ان کو معلوم تھا کہ یہاں سے یہ وین گزریں گی اور اسی طاق میں پہلے سے موجود لوگوں نے اسی پرزن وین کی اوپر حملہ کیا اس میں فائرنگ ہوئی لیکن خوشکسمتی سے کسی قسم کی کوئی جانی نقصان اس کے اندر نہیں ہوا کیونکہ تمام جتنے بھی قیادی تھے تمام محفوظ رہے اس میں بتایا جا رہا تھا کہ تین ایمپیز بھی ہیں جس میں خیبر پختنخواہ کے دو ایمپیز اور ایک جن کا تعلق جیلم سے ہیں وہ بھی اس گاڑی کے اندر موجود تھے جن کو بعض ازاں بعد میں وہاں سے نکلتے ہوئے دوبارہ بھی گرفتار کر دیا گیا ہے ہم نے جب آئی جی سلامباز سے پوچھا کہ کوئی ایک قیادی ایسا ایک مردم ہے جو کہ باغنے میں کامیاب ہوا ہو جن ان کا بتانا تھا کہ جسے بھی لوگ تھے بیاسی کے بیاسی ہمارے پاس واپس موجود ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو حملہ آور تھے جن کی طرح 18 سے 20 تھی ان میں سے چار حملہ آور بھی گرفتار کیے گئے ہیں جن میں ایک آیاز آپ بتا رہے ہیں کہ آئی جی صاحب کہنا ہے کہ تمام بیاسی قیدی جو فرار ہوئے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے بڑی فوری طور پر یہ کاروائی عمل میں لائی گئی کیسے ممکن ہوا یہ دیکھیں جی یہ تھانہ سنجانی کے پاس ہی یہ تولپلازہ ہے اور وہاں پر پہلے سے بھی نفری موجود ہوتی ہے وہاں پر جب بھی ایسی مومنٹ ہوتی ہے تو پولیس اپنی پروٹیکشن کیلئے وہاں سے پہلے ہی جو ہے روٹ پر پولیس الکار تائنات کرتی ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو یہ روٹین میں جب کوئی ایسا بڑی مومنٹ ہو رہی ہو تو پولیس اپنی پروٹیکشن کیلئے پہلے سے ہی پرو ایکٹیبلی چیزوں کو مینج کرتی ہے وہاں پر کچھ دور جو ہے پولیس الکار بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے پاس اپنی بھی نفری موجود تھی جنہوں نے فوری طور پر جب یہ خبر موصول ہوئی تو انہوں نے فوری طور پر ایکشن کرتے ہوئے جتنے بھی لوگ وہاں سے فرار ہو رہے تھے ناکابندی کر کے کچھ کو گرفتار موقع سے کیا کچھ کو دائیں بائیں سے فرار ہوتے ہوئے گرفتار کیا اب ان کے مطابق جو بیاسی کے بیاسی لوگ ہیں وہ اب اسلامباد پولیس کی تحویل میں ہیں پولیس حکام کا اس بارے میں کیا کہنا ہے مقصد کیا تھا پھر اس حملے کا وہ تو پھر یہ سب جو قیدی فرار ہوئے وہ ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا جی دیکھیں یہی تو ایجی اسلامباد کے کہنا تھا کہ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کیونکہ ایک سوچی سمجی سکیم کے تحت یہ ان کو چھوڑانے کیلئے یہ منصوبہ بنایا گیا تھا اور جس میں شدید فائرنگ جو ہے وہ امن میں لائی گئی پیر بلس کیے گئے یہ فائرنگ انہی مرزمان کو بھی لگ سکتی تھی پولیس حلکاروں کو بھی لگ سکتی تھی جو کہ کیتی وین کے اندر پروٹیکشن کے لیے موجود ہوتے ہیں اور ڈرائیور بھی لیکن جو زخمی ہوئے ہیں وہ پولیس موبائل جو ان کے ساتھ جا رہی تھی اس میں جو پولیس حلکار موجود تھے جن کو فائر لگے ہیں ان کے زخمی ہونے کی اس وقت اطلاع ہے آئی جی اسلامباد یہ کہنا تھا کہ اس میں ایک ایم پی اے انبرزیب خان کا بیٹا ان کے ساتھ خیبر پوترخواہ پولیس حلکار اور کچھ پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ بھی چار جن کے تعداد چار بتایا جا رہی ہے وہ موقع سے گرفتار کیے گئے ہیں باقی جو اٹھارہ سے بیس کی تعداد تھی جس میں چار گرفتار ہیں اور باقی جو ہیں وہ ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ سرچ آپریشن جاری ہے اور ان کو گرفتار کر رہے ہیں کہ پولیس اپنی حکمت ایملی بنائی رکھی ہے اس حوالے سے پنجاب پولیس کو بھی انفارم کیا گیا ہے کہ وہ بھی ان کی معاملت کرے اور یہ جو حملہ آور ہے ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے تو آیاز یہ بتائیے گا کہ تین گاڑیاں تھیں جن پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا پھر اس میں ایم پی ایس بھی موجود تھے تو کیا سیکیورٹی کافی تھی ان گاڑیوں کے ساتھ دیکھیں جی سیکیورٹی کافی تھی تو اسی لئے ہی یہ کہتی جو ہے زیادہ دور نہیں جا سکے لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھے جو انیسپیکٹیٹلی ہوا ہے پولیس شاید اس قسم کے واقعے لیے تیار نہیں تھی روٹین کے اندر پولیس اپنے ساتھ جب پریزنز بین جاتی ہے تو پولیس پروٹیکشن ان کے ساتھ موجود ہوتی ہے پولیس موبائل کی شکل میں کچھ بسیس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں کچھ بسیس کے جو پچھلے ایسا ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کہ اسی لئے ہوتے ہیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو تو اس کو نوٹنے کیلئے اتنی نفری ہو کہ وہ ان محالات کو کنٹرول کر سکے اسی بتایا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے پھر یہ تمام واقعہ جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا اور کوئی قیدی فرار نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے لیکن آجی اسلامباد نے بتایا کہ جو حملہ ہوا ہے اس کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پری بلین تھا سارا اور انہی قیدیوں کو چھڑانے کے لئے حوالے سے یہ حملہ ہوا جو کہ اسلامباد پولیس نے ناکام بنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف حملہ ناکام یہ بھی پتا چل سکا ہے کہ کیا ڈی چاک احتجاج کے 187 ملزمان تھے یا دیگر اس میں کیسز میں ملاوث ملزمان بھی تھے دیکھیں یہ 187 ملزمان تھے جو کہ مختلف گروہ کی شکل میں یہاں اسلامباد آئے تھے اور مختلف اوقات میں ان کو اٹک منتقل کیا گیا تھا یہ جو تین گاڑیوں کے بیاسی ملزمان ہے یہ وہی بی چاک احتجاج کہہ لیں درنا کہہ لیں یا لانگ مارس کہہ لیں اس کے حوالے سے جو گرفتار کیے گئے ملزمان تھے یہ تمام وہی لوگ تھے جن کے اندر ایم پی ایس بھی تھے اور باقی خیبر پوترخہ پولیس الکار بھی تھے ادسکیو الکار بھی تھے اچھا ان میں ایک ایم پی ای کا بیٹا بھی تھا کچھ پتہ چل سکا ہے کون سے ایم پی ای کا بیٹا تھا ان میں جنہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا دیکھیں اس میں تھوڑی تحصیح کریں یہ بیٹا جو ہے یہ کیجیوں میں شامل نہیں تھا بلکہ جو حملہ آور ہوئے ہیں پولیس بتا لیے کہ یہ عوض میں شامل تھا حملہ آور میں یہ ایم پی ای کا بیٹا اندرزیب خان کا بیٹا بتایا جا رہا ہے ایجی اسلامباد نے بھی کنفرم کیا ہمیں کہ اس کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ حملہ آور تھے جن میں خیبر پوترخہ پولیس الکار بھی حملہ آوروں میں شامل تھے یہ ابھی ہمیں چار افراد کے حوالے سے بتایا گیا ہے وہ بتا رہے کہ اس کے ساتھ جو مزید لوگ تھے وہ اس وقت فرار ہونا میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے حملہ آوروں کے کوئی تعداد کتنی تھی ایجی اسلامباد کے مطابق اٹھارہ سے بیس افراد نے یہ منظم حملہ کیا اور ان کی پوری کوششتی کہ یہ جتنے بھی اس وقت ان کی بہت سے قیدی تھے ان کو یہاں سے فرار کر کے تو آیاز ان اٹھارہ سے بیس نامعلوم افراد میں سے بھی کسی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی ہے پولیس جی بالکل اسی اٹھارہ سے بیس کے ہی جو چار فگر میں بتا رہا ہوں جس میں ایم پی اے کا بیٹا پولیس الکار اور کچھ پرائیوٹ دو لوگ ہیں یہی گرفتار ہوئے ہیں جو حملہ آور تھے اسی کے اندر آج اسلامباد نے کنفرم کیا ہے کہ یہ حملہ آور جو تھے جو اٹھارہ سے بیس ہے اس میں چار گرفتار ہیں جس میں ایک ہم پی اے کا بیٹا ہے وہ پولیس الکار ہیں اور باقی دیگر دو لوگ ہیں اور جس گاڑی میں یہ حملہ کر رہے تھے وہ گاڑی بھی پولیس نے اسلامباد پولیس سے تحویل میں لے لی ہے اور اب ان کی جو دیگر ساتھی ہیں جو چودہ سے سولہ بتایا جا رہے ہیں ان کے حوالے سے اسلامباد پولیس جو ہے خود بھی وہاں پر سرچ آپریشن کر رہی ہے اور کیونکہ یہ جیٹی روڈ ہے تو یہاں پر پنجاب پولیس سے بھی معاملت اور موٹر میں پولیس سے بھی معاملت دی جا رہی ہے اچھا آیاز یہ بھی کہے گا کہ یہ حملہ یہ کتنے بجے ہوا ہے اور اس موقع پر یا اس سے پہلے عموماً سیکیورٹی کے کیسے انتظامات ہوتے ہیں اس جگہ پر سنگزانی ٹول پلازا پر دیکھیں جی روٹین میں تو کوئی ایسا خاص انتظام نہیں ہوتا روٹین میں جیٹی روڈ ہے اور یہاں سے لوگ جو پشاور کی جانب جتنے بھی علاقے آتے ہیں اٹک جانا ہو پشاور ہو مردان ہو نوشیرہ ہو جو لوگ جیٹی روڈ استعمال کرتے ہیں وہ اسی روڈ پر جو ہے وہ اس روڈ کو استعمال کرتے ہیں اس پر زیادہ پیٹروننگ موٹر وے پولیس کی ہوتی ہے اسلامباد پولیس کا تھانہ سنگزانی سے ایک ایریا کو ضرور لگتا ہے لیکن اس میں زیادہ پیٹروننگ موٹر وے پولیس کا یہ علاقہ ہے وہ ہی یہاں پر تمام ٹرافیک کو مینج کرتے ہیں آیاز یہ بتائیے گا کہ جب یہ قیدی فرار ہوئے اور ان کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائی گئی تو یہ کن سیکیورٹی اہلکاروں کی طرف سے یہ گرفتاری ہوئی جو ان کے ساتھ سیکیورٹی پر معمور اہلکار تھے یا آپ نے بتایا کہ آگے بھی پولیس کے مزید نفری موجود تھی کن اہلکاروں نے ان کو گرفتار کیا دیکھیں ان کے ساتھ جو پولیس موبائل تھی اس میں تھی کچھ لوگ تو زخمی ہوئے ہیں وہ تو بالکل بھی اس میں موجود نہیں تھے لیکن پولیس کی جو پریزن ویلز ہوتی ہیں اس کے اندر اچھی خاصی پولیس اہلکاروں کی تعداد ہوتی ہے جو کہ بس کے اوپر بھی اور بس کے جو بس ہے جس کو آپ ٹرک کہہ لیں اس کے بیک سائٹ پہ بھی چھے سے ساتھ پولیس اہلکار جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں کیونکہ کوئی بھی ناخشگوار واقعہ ہو تو ایسے لوگ اتنے لوگ موجود ہوں کہ وہ اس کو نمٹنے میں کامیاب ہوں کوٹہر پچر ہو جائے گاڑی خراب ہو جائے تو کوئی ناخشگوار واقعہ نہ ہو اس حوالے سے پولیس پہلے ہی ایک پریزن مین میں اچھی خاصی پولیس اہلکاروں کی تعداد رکھتی ہے لیکن کیونکہ یہ ایک انیویجن مومنٹ تھی ایک ایسے لوگوں کو لے جائے جا رہا تھا جس میں ایسے لوگ بھی سکر ہیں جو ہی نہیں سکر ہیں آیاز آپ ساتھی رہے گا سنجانی میں قیدیوں کو لے جانے والی وین پر حملے سے کچھ دیر پہلے کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے اس وقت آپ جیو نیوز کی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں سنجانی میں قیدیوں کو لے جانے والی وین پر حملے سے کچھ دیر پہلے کی یہ فوٹیج ہم دیکھ سکتے ہیں یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں پورے کافلے کی صورت میں لے جائے جا رہا ہے یہ واقعہ پیش آئے اسلام آباد کے سنجانی ٹول پلازا کے قریب اور اب اس واقعے کے پیش ہونے سے کچھ دیر پہلے کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جب ان وینز پر حملہ کیا گیا اٹھارہ سے بیس حملہ آور تھے جنہوں نے ان قیدی وینز پر حملہ کیا اور قیدیوں کو فرار کر کے لے گئے تاہم آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ تمام فرار ہونے والے قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے یہ مناظر اس واقعے سے کچھ دیر پہلے کے ہیں جب کافلے کی شکل میں یہ تمام قیدی وینز کو لے جایا جا رہا تھا تقریباً تین پریزن وین نظر آ رہی ہیں اور سیکیورٹی کے بھی انتظامات نظر آ رہے ہیں سنگ جانی میں قیدیوں کو لے جانے والی وین پر حملے سے کچھ دیر پہلے کی یہ فوٹیج یہ ویڈیو اس وقت آپ جیو نیوز کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں سنگ جانی ٹول پلازا پر تین قیدی وینز پر نامعلوم ملزمان کے حملے کا یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد جو ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے اسلام آباد کے سنگ جانی ٹول پلازا پر قیدیوں کو ل لے جانے والی تین گاڑیوں پر نامعلوم حملہ کیا جس کے بعد پریزن وین میں موجود پی ٹی آئی کے تین ایم پی سمیت متعدد قیدی فرار ہوئے تھے ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے آیاز اپری سلزائی ایک بار پھر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے آیاز یہ کچھ دیر پہلے کی ویڈیو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں سنگ جانی میں قیدیوں کو لے جانے والی وین پر حملے سے کچھ دیر پہلے کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جی منکل آپ جیسے ویڈیو دیکھتے رہے ہیں اس میں ایک پیچھے کوسٹر بھی جا رہی ہے ایک آگے جو وین آپ کو جو پولیس موبائل نظر آ رہی ہے یہ وہی پولیس موبائل ہے جس کے اندر پہلے سے موجود جو ہے وہ پولیس حلکار جو زخمی ہوئے ہیں اور تین بریزن وین جو ہم نے ریپورٹ کی ہے وہ اس سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فوٹیج کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں کیونکہ سنگ جانی ٹول پلازا کے پاس ٹریفک جو سپیڈ ہوتی ہے وہ سلو ہو ہو جاتی ہے وہاں پہ ٹول پلازا ٹول ٹیکس کیلئے رکھتی ہیں گاڑیاں اس کے ساتھ وہاں پر سپیڈ بیکرز ہوتے ہیں تو حمل آوروں نے اسی جگہ کے انتخاب کیا تاکہ آسانی کے ساتھ یہاں سے اپنے جو مرزمان ان کو فرار کرانے میں کامیاب ہو سکے اور کچھ دیر بعد ہی وہ خیبر پوسرخواہ کے علاقے میں انٹر ہو جائے تاکہ وہاں پر پنجاب پولیس یا اسلامباد پولیس کی جوریزڈکشن نہ ہو پوری پلاننگ تھی لیکن اسلامباد پولیس کی پ اسلامات کی ہوئے تھے اس وجہ سے یہ بڑا حملہ ناکام ہوا اور بہت بڑا ایک سانے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ جو فائرنگ ہوئی ہے ٹیروں کے اوپر یہ اگر اوپر ہوتی تو خدا نہ خاصتہ ہے اس کے اندر کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے آیاز جی بتائے گا بتا رہے ہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا ان حملہ آوروں کا اس جگہ کو انہوں نے انتخاب کیا اس کا کہ یہ آرام سے خیبر پختنخواہ کی حدود میں داخل ہو جائیں آپ نے بتایا کہ چار کے قریب حملہ آور ہیں جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اٹھارہ سے بیس حملہ آور تھے یہ فرار ہونے میں کیسے کامیاب ہوئے کس طرف سے نکلے دیکھیں جب یہ فائرنگ ہوئی تو پینک سی سیچویشن کریٹ ہوئی اور جب فائرنگ ہوئی تو اسلامباد پولیس حلکاروں کو یہ خوف تھا کہ یہ فائرنگ کہیں کسی ملزم کو نہ لگی ہو اس حوالے سے انہوں نے فوری طور پر دروازے کھولے کچھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کوشش کی جو وہاں پر کھرکی بنی ہوئی وہاں سے چلانگ لگانے میں کامیاب ہوئے کچھ سے جو پیچھے پولیس حلکار موجود تھے جنہوں نے دروازے اس لیے کھولے کہ دیکھا جائے کہ خودانہ خاصہ کسی کو کچھ چیز کوئی گولی تو نہیں لگی یا فائرنگ تو نہیں لگی اسی دوران انہوں نے پوش کر کے جو ہیں وہاں سے گرفتار وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اب یہ سنجانی سے تھوڑا سا اگر آپ جائیں تو ٹیکسلہ کی طرف اگر مڑھیں تو ہارڈلی پانس سے سات منٹ میں خانپور کے علاقہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ خیبر پوسترخواہ کے علاقہ ہے اور وہاں پر جوریزکشن نہ تو اسلامباد پولیس کی ہوتی ہے اور نہ ہی پنجاب پولیس کی ہوتی ہے اس لیے یہ جگہ کا انتخاب کیا گیا تاکہ فوری طور پر یہاں سے جو ملزمان ان کو یہاں سے قیدیوں کی وین سے نکال کر فوری طور پر خیبر پوسترخواہ کے علاقے میں انٹر کروائے جائے تاکہ وہاں پر ان کو کوئی پھر نہ تو کوئی پکڑنے آ سکے اور نہ کوئی اور کا روائی ہو سکے یہ بھی کہے گا ملزمان کی فائرنگ سے متعدد پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے کون سے اسپتال انہیں منتقل کیا گیا ان کی حالت سے متعلق بھی بتائیں جی بالکل پیوز منتقل کیا گیا ہے ابھی تک کوئی تشویشناک حالت نہیں بتائی گئی ہماری بیاجی سامباد سے بھی بات ہوئی تھی ابھی ہم سامباد پولیس کے ترجمان سے رابطے میں ہیں باقی بھی پولیس اہلکاروں سے بتایا جائے زخمی ہیں ان کو طبیعہ مداد دی جاری ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ کسی اہلکار کی حالت ہے وہ تشویشناک ہو وہ بھی ابھی دوبارہ چیک کیا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت سامباد پولیس کی پہلی کوشش یہی ہے کہ جتنے بھی قیادی ہیں بیاسی ان کو واپس بخیر وفیت یہاں سامباد لائے جائے ان کو رکھا جائے اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ ان کو کن جیلوں میں منتقل کیا جا سکتا ہے جب یہ ڈی چوک بلا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد اڈیالا جیل میں جو پپیسٹی تھی وہ پہلے ہی اور برڈن تھا اور سیکیورٹی تھرس بھی وہاں پر بہت زیادہ تھے تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا انتظامیہ کی جانب سے کہ ان کو دسٹیبیوٹ کیا جائے کچھ قیادیوں کو یا کچھ منظمان کو قیادی تو نہیں کہا سکتے ان کو منظمان ہی کہیں گے کہ ان کو جیل منتقل کیا گیا اور کئیوں کو جو ہے اٹک جیل منتقل کیا گیا اور وہی سے پھر کیونکہ ان کو پیشی کے لیے آنا ہوتا ہے وہاں پر مختلف عدالتوں میں کیونکہ مختلف عدالتوں کی حدود میں یہ مقدمات درج ہیں مختلف عدالتوں کی جو عدالتوں کی حدود ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے مختلف ججز جو ہیں ان کے وہ کیسے سنتے ہیں تو ان کو آیا روز یہاں پر آنا ہوتا ہے اپنے عدالتوں میں پیش ہونا ہوتا ہے اس کے لیے اسلامباد پلیس کو خصوصی انتظامات کرنے ہوتے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں تاکہ ان تمام منظمان کو بخیرے افید جو ہے وہ عدالتوں میں لائے جا سکے ان کو پیشی کے لیے پیش کیا جا سکے اور واپس ان کو متعلقہ جیلوں میں بیجا جا سکے یہی ایک روٹین تھی جو آج ہوئی اور لیکن آج انہوں نے پہلے سے اس کے جو حملہ آور تھے انہوں نے پلاننگ کر رکھی تھی اور اس لیے کا انتخاب اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا اس لیے کیا گیا کہ یہاں سے ہارڈی دس سے پارہ پندر منٹ کے اندر جو ہے وہ خیبر پوتخواہ کی حدود میں خانپور ٹیکسلا سے بائی پاس سے ہوتے ہوئے خانپور کے حدود میں داخل ہوا جا سکتا ہے جو کہ بڑا ہی قویق رستہ ہے اور وہاں پر جو ریزیکشن جو ہے نہ تو بین اسلامباد پولیس کی ہوتی ہے اور نہ پنجاب پولیس کی تو کوشش تو کی گئی لیکن یہ کوشش اسلامباد پولیس نے ناکام بنائی اور اب یہ تمام قیدی منظمان جو ہے جو قیدی وینس کے اندر تھے ان کو اسلامباد منتقل کچھ تو کر دیا گیا ہے مختلف تھانوں کی حدود میں رکھا گیا حوالات میں رکھا گیا اور کچھ کو بھی منتقل کیا جا رہا ہے اور اسلامباد پولیس کی پاری نفری اس وقت اس علاقے میں سنجانی کے علاقے میں اس وقت جو ہے وہ سرچ آپریشن کر رہی ہے دیکھ رہی ہے وہاں پر موجود سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ٹرول پرالڈا کی فوٹیجز ہے اس کو بھی حاصل کیا جا رہا ہے باقی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر اگر قریب میں کسی دکان کر دی گئی ہے کہ ان سے بھی پوچھا جائے کہ وہ کس مقصد کی نہیں آئے دی اور ان کے ساتھ اور کون پر سے لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ حملہ کیا اچھا یہاں سے بتائیے کہ ایک غیر معمولی واقعہ ہو گیا ہے اب آئندہ پولیس ذرائقہ کیا کہنا ہے کہ قیدیوں کو منتقل کرنا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ تو مزید سیکیورٹی اب ٹائٹ کی جائے گی سوالے سے دیکھیں جی یہ تو پہلے ہی اسلامباد پولیس کے کافی کنسنس تھے کہ جی سیکیورٹی کی وجہ سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہائی پروفائل جو قیدی ہیں یا جو کہ ہائی پروفائل لیڈرز ہیں مختلف جماعتوں کی ان کو کم سے کم ایکسپوز کیا جائے ان کو جیلوں سے پان لائے جائے کیونکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پہلے سے ہی اسلامباد پولیس یا انتظامیہ کے پاس موجود ہو سکتے ہیں کہ ایسے کو واقعہ ہو سکتا ہے آپ دیکھا جائے گا کہ اسلامباد پولیس کے اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے وزارت داخلہ کے ساتھ کہ کیا ہائندہ ان قیدیوں کو لانے کا رسط لیا جائے یا پھر جیل میں ہی ویڈیو لنک کے ذریعے ایک پروسیزر مکمل کیا جائے جب تک یہ ملزمان ان کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوتا ان کی بیل نہیں ہوتی یا ان کو سزا نہیں ہوتی تو یہی لگتا ہے کہ اسلامباد پولیس اور جو جیگر اکام ہے وہ اس کی پر متفق ہوں گے کہ کم سے کم ایکسپوزن ہو کم سے کم ان کو جیلوں سے بار لائے جائے تاکہ کوئی ایسا مستقبل میں کوئی واقعہ پیش نہ آئے آیاز ہمارے ساتھ ہیں آپ اور اب ایک بات پھر بتائے گا یہ واقعہ کب پیش آیا اور یہ جب حملہ ہوا ہے نامعلوم افراد کی جانب سے اور ساتھیں ساتھ یہ بھی بتائیں کہ سنگجانی ٹول پلازا کے محلو وقوع کے حوالے سے بھی بتائیں اطراف میں کون کون سے علاقے لگتوں دیکھیں جی تقریباً اب سے ڈیٹھ کے انٹے پہلے کا واقعہ ہے اسلامباد کی حدود میں یہ سنگجانی ٹول پلازا ہے یہ بیسیکلی جی ٹی روڈ ہے جس پر یہ ٹول پلازا واقعہ ہے یہ ترنور سے ٹورڈ جب ٹیکسلا جاتے ہیں تو درمیان میں یہ اسلامباد کی حدود میں ہی واقعہ ہوتا ہے لیکن یہ جی ٹی روڈ ہے اس پر پیٹرولنگ موٹر میں پولیس بھی کرتی ہے ٹیکسلا بائے پاس سے ہوتے ہوئے خانپورٹ اہم سے پہلے ہی خیبر پخترخواہ کے علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا اور مزید آگے دیا ہیں تو ٹیکسلا سے آگے پھر واہ اور حسن عبدال اور پھر بعد میں آگے اٹک کے علاقہ شروع ہو جاتا ہے تو کیونکہ یہاں جو علاقہ ہے یہ گنجانہ بات بھی ہے یہاں پر کافی زیادہ دائیں بائیں جو ہیں وہ مختلف جو کنسٹرکشن مشینریز کی جو یہاں پر ورکشاپے ہیں بہت بڑی بڑی مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں اسلامباد کی جو ریزڈکشن میں آتی ہیں اور یہ ٹول پلازا جو ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد کافی سپیڈ بیکر بھی ہیں جو آنے اور جانے والوں کی سپیڈز کو سلو کرتی ہیں تاکہ ٹول ٹیکس دیے بغیر کوئی شخص یہاں سے باغنے میں کامیاب نہ ہو یہ این ایچ اے کا ٹول پلازا ہے جو کہ ٹول ٹیکس حضور کرتا ہے اسی ٹول پلازا کا انتخاب کیا گیا کہ جہاں پر گاڑیوں کی سپیڈ ڈیڈ ہو جاتی ہے اور بڑے الام سے وہاں سے ٹول ٹیکس دینے کے بعد گاڑی دوبارہ جب اپنا سٹارڈ لیتی تو کافی وقت لگتا ہے کیونکہ یہ ہیوی گاڑیاں ہوتی ہیں تو اس کی سپیڈ بھی زیادہ نہیں ہے اسی جگہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا جس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں سے جاتے ہوئے ہنٹلی پانچ سے چھ منٹ کے بعد ٹیکس لپ آئے پاس اور وہاں سے پھر دو سے چار پانچ منٹ کے بعد خانپور کے علاقہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس جگہ کا انتخاب کیا گیا حملہ آوروں کے جانب سے ان کو کیا آسانی ہوئی آپ ہمیں بتا رہے ہیں ایاز اکبر یوسف زائی ہمارے نمائندے رزوان شاہ نے ہمیں جوئن کیا ہے ٹیکس لپ سے ان سے بھی مزید معلومات لیتے ہیں رزوان بتائیے گا یہ حملہ آوروں نے کیسے پلان کیا کیونکہ پانچ سے چھ منٹ کی دوری پر تھا ٹیکس لپ پھر آگے سے خانپور کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ حملہ آوروں کی ممکنہ سٹریٹیجی کیا ہو سکتی ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے گا جی بلکل یہ اسلام آباد پولس کے جو وین ہے قیدیوں کی جو سنگزانی ٹول پلازا کو کراس کر کے بلکل سنگزانی کو جو ہی اس نے کراس کیا تو نامعلوم افراد نے اس کا گھراؤ کیا اور فائرنگ کی جس سے اس کے ٹائر پر بھی فائر لگے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے جو وینڈو ہیں شیشے ہیں ان پر بھی فائر لگے ہیں تام یہ گاڑی جو ہے یہ یہاں پر سنگزانی ٹول پلازا کے بلکل ساتھ موجود ہے ابھی انتظامیہ جو ہے وہ بھی موجود ہے پولس بھی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے لیکن ابھی تک کچھ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ فائرنگ کرنے والے لوگ کون تھے نامعلوم افراد تھے جو فائرنگ کر کے یہاں سے بھاگ گئے ہیں اور رزوان یہ بھی بتائے گا جس جگہ پر یہ سنگزانی ٹول پلازا پر حملہ ہوا ہے اس کے اطراف میں قریب ترین تھانہ کون سا ہے اور وہاں کی پولیس آئی اور پھر ایکشن ہوا یا ان کے ساتھ جو وینڈز میں موجود تھی پولیس ادھر سے کاروائی ہوئی جی بالکل اسلام آباد پولیس جو متعلقہ تھانہ یہاں لگتا ہے وہ سنگزانی کا تھانہ ہے اور اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹیکسلا پولیس کے تھانہ کے سچو اور ٹیکسلا پنجاب پولیس کی نفری بھاری یہاں پر موجود ہے لیکن یہاں ابھی وینڈ بلکل خالی ہے اس میں نہ تو کوئی پولیس کا عملہ گاڑی کے اندر موجود ہے نہ کوئی قیدی موجود ہے وینڈ یہاں پر موجود ہے وینڈ کے ٹائر جو ہیں وہ گولی لگنے سے جو ہے وہ پھٹ چکے اور اس کے کچھ شیشیں یہاں ٹوٹے ہوئے ہیں اور انتظامیہ یہاں پر موجود ہے لیکن ابھی تک جو واقعہ ہے اس کو کلیر طور پر ہم نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا رزوان شاہ آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کریں آپ سے مزید بھی بات کریں گے اس سارے معاملے پر پی ٹی آئی رہنماوں کا موقع بھی سامنے آیا ہے پی ٹی آئی رہنما عرباب آسم کا یہ کہنا ہے کہ سنجانی میں قیدیوں کی وینس پر فارنگ حکومت کی سازش ہے پی ٹی آئی ایم پی ایس اور کارکن فرار نہیں ہوئے کارکنوں سے رابطہ ہوا انہوں نے بتایا کہ کوئی فارنگ نہیں ہوئی ایم پی ایس اور کارکنان پر مزید جالی کیسز بنانے کے لیے یہ ہتکنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں یہ کہنا ہے پی ٹی آئی رہنما عرباب آسم کا پی ٹی آئی کا ابتدائی طور پر عدی عمل سامنے آئے اس حملے کے بعد سنجانی میں قیدیوں کی وینس پر فارنگ حکومت کی سازش ہے یہ کہا ہے پی ٹی آئی رہنما عرباب آسم نے اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی ایم پی ایس اور کارکن فرار نہیں ہوئے عرباب آسم نے یہ بھی کہا کہ کارکنوں سے رابطہ ہوا انہوں نے بتایا کہ کوئی فارنگ نہیں ہوئی ایم پی ایس اور کارکنوں پر مزید جالی کیسز بنانے کے لیے یہ ہتکنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں قیدیوں کی وین میں معاونے خصوصی ملک لیاقت بھی سوار تھے یہ بھی کہا ہے پی ٹی آئی رہنما عرباب آسم نے اور کہا ہے کہ سنجانی میں قیدیوں کی وینس پر فارنگ حکومت کی سازش ہے پی ٹی آئی ایم پی ایس اور کارکن فرار نہیں ہوئے کارکنوں سے رابطہ ہوا انہوں نے بتایا کہ کوئی فارنگ نہیں ہوئی سنجانی ٹول پلازا پر تین قیدی وینس پر نامعلوم ملزمان کے حملے کا واقعہ یہ حملے کے بعد کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاس اکرم کا کہہ کہنا ہے کہ ہمارے اسی سے زائد افراد کو آج سنجانی تھانے کے ایک مقدمے میں عدالت پیش کیا گیا عدالت نے تمام افراد کو مقدمے سے دسچارج کر دیا گیا تھا ان تمام افراد کی گرفتاری تھانہ سیکریٹی ایڈٹ کے ایک مقدمے میں ڈال دی گئی ہے شیخ وقاس اکرم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے اسی سے زائد افراد کو آج سنجانی تھانے کے ایک مقدمے میں عدالت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ عدالت نے تمام افراد کو مقدمے سے دسچارج کر دیا تھا شیخ وقاس اکرم نے یہ بھی کہا کہ ان تمام افراد کی گرفتاری تھانہ سیکریٹی ایڈٹ کے ایک مقدمے میں ڈال دی گئی یہ پی ٹی آئی کا ابتدائی طور پر جو ردعمل ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں پی ٹی آئی رہنمار باب آسم نے اسے پہلے جو بیان جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سنجانی میں خیدیوں کی وینس پر فائرنگ حکومت کی سازش ہے پی ٹی آئی ایم پی ایز اور کارکن فرار نہیں ہوئے کارکنوں سے رابطہ ہوا انہوں نے بتایا کہ کوئی فائرنگ نہیں ہوئی ایم پی ایز اور کارکنوں پر مزید جالی کیسز بنانے کے لیے یہ حد کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں کراچی پریس کلپ کے باہر رواداری مارچ کے شرقہ پر تشدد میں ملاوث پولیس افسران کو موتل کر دیا گیا ہے اس کی تفصیل جانتے ہیں کامران رضی سے جی کامران بتائیے دیکھیں وزیر اعلیٰ سن مرادلی شاہ نے یہ جو رواداری مارچ کے شرقہ تھے خواتین تھیں دانشورتے جن پر تشدد کیا گیا تھا کراچی پریس کلپ کے باہر اس رواداری مارچ سے شرقہ پر تشدد کے واقعے کے بعد ایک تحقیقاتی تحقیقات تحکم دیا تھا اور اب وہ اس کی جو تحقیقاتی ریپورٹ ہے وہ چیفرنسہ ہاؤس کو محصول ہو گئی ہے اور اسی سلسلے میں پولیس کی جانت سے کراچی میں کاروائی کی گئی ہے اور دو جو ڈپٹی سپرینٹینڈنڈ آف پولیس ہیں سٹی ڈسٹرک کراچی کے انہیں موطل کیا گیا ہے اس کے علاوہ پانچ ایسے چوز جن میں پریڈی پولیس ٹیشن ہے ایجزہ پولیس ٹیشن ہے نبی بخ پولیس ٹیشن رسالہ پولیس ٹیشن اور گارڈن پولیس ٹیشن کے جو ایسے چوز ہیں انہیں عوضوں سے بھی ہٹا دیا گیا ہے اور انہیں سسپنٹ بھی کر دیا گیا ہے تو پولیس کے خلاف پہ تروائی ہوئی ہے تاہم جو رواداری مارچ کے جو شرکہ تھے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ سینئر پولیس افسران کے خلاف اور انتظامی افسران کے خلاف تروائی کی جائے جن کے حکم پر رواداری مارچ کے جو شرکہ تھے پورامن شرکہ تھے ان پر تشدد کیا گیا خواتین کو بھی جرفتار کیا گیا احراست نے لیا گیا تو ملوث پولیس افسران کو معتل کر دیا گیا ہے شکریہ آپ کا کامران جیسس یاہی آفریدی کل تیس میں چیف جیسس آف پاکستان کا حلف اٹھائیں گے تقریب حلف برداری کل دن گیارہ بجے ایوانی صدر میں ہوگے مہمانوں کو دعوت نامیں جاری کر دیے گئے ہیں تقریب حلف برداری میں اعلیٰ عدلیہ کے سینئے ججز حکومتی شخصیات اور وکلا شرکت کریں گے نامزد چیف جانسٹس یاہی آفریدی نے اپنے مستقبل کا ویجن بتاتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے عوام کے لئے قانون کے حکمرانی یقینی بنائیں گے اور یہ بھی یقینی بنائیں گے کہ ریاست کے تین ستونوں کے خودمختاری کا اصول کامیاب ہو ٹرسٹ اور میر خلیلو رحمان فارمڈیشن نے ذہنی صحت کی آگاہی مہم مل کر کا آغاز کر دیا ہے اس وقت آرچ کانسل کراچی میں تقریب جاری ہے بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز ولید احمد جیسے جسمانی صحت انسان کے لئے ضروری ہے اسی طرح ذہنی صحت بھی بہت ضروری ہے اسی اہم نکتے کو عوام تک پہنچانے کے لئے بریٹش ایشیا ٹرسٹ اور میر خلیلو رحمان فارمڈیشن نے ہاتھ ملایا ہے دونوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام آدمی تک یہ بات پہنچائی جائے کہ کیسے ذہنی صحت کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے آج آرچ کانسل کراچی اوریٹوریم ٹو میں اس وقت تقریب جاری ہے جہاں پر معروف صحافی ڈاکٹرز وقلہ اور اسی طرح جو سیاسی شخصیات ہیں وہ موجود ہیں میئر کراچی مرتضہ وحاب ہیں سنم سعید معروف ادکارہ وہ موجود ہیں حامید میر موجود ہیں مظہر عباس سمیت جو دیگر اہم شخصیات ہیں وہ بھی اس تقریب کا حصہ بنے ہیں اس تقریب میں جو ڈاکٹرز ہیں ذہنی صحت کو بہتر بنانا جن کی ذمہ داری ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم نے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک مصبت قدم ہے جس سے معاشرے میں بہتر تبدیلی آ پائے گی جو شرکہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف یہ معاشرے کے لیے مصبت قدم ہے بلکہ دنیا تک بھی یہ بات جائے گی کہ پاکستان ذہنی صحت کے حوالے سے سنجیدہ ہے اس سے پاکستان کو بہتر بنانے میں پاکستان پاکستانی معاشرے کو ایک صحت مند معاشرہ بنانے میں مدد ملے گی